میرے پیارے دنیا کو دیکھ کر فیصلے مت کرو اپنے اصلاف کی روش کو دیکھو نبی کی زندگی کو دیکھو وہاں سے اپنے لئے فیصلے نکالو اور اسے اپنے زندگی ملانے کی کوشش کرو کسی میں حمد نہیں ہے میرے پیارے اور یاد رکھو تمہاری ایک تاریخ ہے تمہاری ایک تاریخ ہے اسی دنیا نے تمہیں بلند مقام پر بٹھایا ہے یہ دنیا آج تم سے نفرت پھیلارہی ہے تمہارے خلاف تمہاری امیج کو پوری دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی دنیا نے تم کو بڑی عزت اور عظمت کی نظروں سے دیکھا تھا یہی دنیا خود تمہارے قدموں میں بیٹھتی تھی اور بیٹھنے کو اپنے لئے بڑی عظمت کی بات سمجھتی تھی اسی دنیا نے تمہیں بلند مقام پر بچھایا تھا یاد کرو میرے پیارے جب خاجے خاجگان عطائے رسول غریب نواز حضرت خاجہ مہدین چشتی حسن سنجری اس بھارت کی زمین پر تشریف لائے کون رشتے دار تھا کون ریلیٹیف تھا کون جاننے والا تھا نہ زبان ان کی یہاں کی تھی نہ ویش بھوشا تھا وہ سنجر سے تشریف لائے تھے زبان بھی الگ کلچر بھی الگ سب کچھ الگ کوئی جاننے والا نہیں ہے لیکن اسی بھارت کی زمین پر رہنے والوں نے جب خاجہ نے میدان میں اپنے بوری آئے رشد و ہدایت بچھایا بیٹھے اجنبی کے وہ دیکھا لوگ قریب آئے دیکھنے کے بعد دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے کہنے لگے کہ مہاراج آپ ہمارے یہاں کے تو نہیں لگتے ہیں آپ باہر سے آئے ہیں آپ کی زبان بھی ہم نہیں سمجھتے لیکن مہاراج جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو من کو بڑی شانتی ملتی ہے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی نہیں آتما پاک ہو جاتی ہے من کو شانتی ملتی ہے دیکھئے غریب نواز کی ذات نے ان کی من کو شانتی دیا ان کی آتما کو پویتر کیا دینا شروع کیا پھر وہ گیا دس کو اور لے کر آیا دس گیا سو کو اور لے کر آیا بھیڑ بڑھتی چلی گئی غریب نواز دے رہے ہیں وہ لینے والوں کی بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے پھر انہیں نے انہیں کہا مہاراج ہم اب نیچے نہیں ہم آپ کا اونشائی پہ آسن لگاتے ہیں آپ اس پر بیٹھئے ہم آپ کے چرنوں میں بیٹھیں گے آپ کے چرنوں میں بیٹھنے سے ہمیں شانتی ملتی ہے میرے پیارے یاد رکھو دنیا نے اس وقت تک تمہاری عزت کی عظمت کی تمہیں بلند مقام پہ بٹھایا جب تک تم دنیا کو دینے والے تھے جب سے تم نے دنیا کو لینے والے بن گئے دنیا نے تمہیں ٹھوکنوں پہ ڈال دی دینے والے تھے ٹھوکنوں پہ ڈال دیا میرے پیارے فور اگزامپلیسی مجلس سے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں بلندیوں پر کرسی بے بیٹھے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہیں نیچے کیوں بیٹھے ہیں میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں میں دے رہا ہوں آپ لے رہے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہیں میں اوپر بیٹھا ہوں لیکن مجھ سے اوپر یہ ہیلوجن ہے مجھ سے اوپر یہ ہیلوجن ہے اس لیے کہ یہ ہیلوجن نہ ہوتا تو میرا دینا دیکھتا نہیں آپ کا لینا دیکھتا نہیں بات ہوتی نہیں تو اس روشنی کی سکھ ضرورت تھی تو یہ روشنی ہم سے بھی اوپر ہے اب انصاف سے بولو جب تک یہ روشنی دے رہا ہے یہ اوپر ہے اوپر رہے گا جب تک میں تقریر کر رہا ہوں کرسی پر ہوں کرسی پر بیٹھا رہا ہوں گا جب میں دینا بند کر دوں گا تو کیا پھر بھی یہاں بیٹھا رہا ہوں گا یہ ہیلوجن فیوز ہو جائے تو کیا یہاں بلندی پر رہے گا نہیں جب تک یہ دے رہا ہے یہ بلندی پر رہے اگر یہ فیوز ہو جائے تو کسی نالی میں پڑا ہوا نظر آئے گا بلا تمثیل سمجھو میرے پیارے جب تک تم دے رہے تھے دنیا کو اس دنیا نے تمہیں بلندیوں پر رکھا ہے آپ کے اس شہر میں شہر کے اس محلے میں سرخیز کے علاقے میں بھی نہ جانے کتنے مہینددین ہوں گے نہ جانے کتنے مہینددین ہوں گے کوئی آئی ٹی انجینئر بھی ہوگا کوئی ٹیکنیکل انجینئر بھی ہوگا کوئی میکنیکل انجینئر بھی ہوگا کوئی آٹو انجینئر بھی ہوگا آٹو موبائل انجینئر بھی ہوگا بہت سے ٹائپ کے انجینئرز ہوں گے کوئی بینکی نوکری بہت سے مہینددین ایسے ہوں گے کہ یہ سارے اپنے سارٹیفیکٹس کے رول کو روز گھر سے بچارہ نکلتا ہے آفیس آفیس جاتا ہے کہ ایک عدد نوکری ہمیں مل جائے شام ہوتی ہے مایوس گھر لوٹاتا ہے مہینوں سے اس کا روٹین یہی بنا ہوا ہے ایک مہین الدین ہی ہو جو ایک عدد نوکری لینے کے لیے مہینوں سے گھوم رہا ہے ایک عدد نوکری نہیں ملتی ذرا غور تو کرو ایک مہین الدین اجمیر میں ایک وہ مہین الدین جو آپ کے محلے میں ہے ایک عدد نوکری کے لیے دربدر پھر رہا ہے ایک مہین الدین اجمیر کی دھرتی پر جہاں صلاتین وقت آتے ہیں شہنشاہ وقت آ کر بھی اپنے تاج کو خاجہ کی چوکھٹ پر رکھ دیتے ہیں آخر اس مہین الدین اس مہین الدین میں فرق کیا ہے یہی فرق ہے کہ یہ مہین الدین لینے والا ہے وہ مہین الدین دینے والا ہے میرے پیارے دینے والے بنوانے اس لیے کہ تم مسلمان ہو تمہارا ویزن تمہاری سوچ تمہارا ویزن تمہاری چیزیں یہ محدود نہیں ہیں اسلام اور مسلمان جب بھی سوچتا ہے جو کام کرتا ہے کسی محدود کمیونٹی کے لیے نہیں کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں مسلمان اسلام کا ویزن پوری دنیا انسانیت کی صلاح ہے پوری دنیا انسانیت کی فلاہ و صلاح ہے اگر ہمارے پاس ہمارے دروازے پر کوئی غیر مسلم بھی بھوکا آ جائے تو اسلام کہتا ہے اسے مت دیکھو یہ کس مذہب کا ہے بلکہ اس بھوکے کیوں روٹی کھلاو سواب ہم دیں گے اسلام کہتا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ بھوکا انسان ہی کی جانور ہے اگر تم نے کسی کتے کو پانی بھی پلا دیا تو اسلام کہتا ہے کتے کو پانی پلانے بھی بھی سواب ہے یہ مت دیکھو کہ اس راستے سے مسلمان گزرتا ہے کہ غیر مسلم گزرتا ہے تمہیں راستے میں پڑا ہوا پتھر مل جائے تو اسے ہٹا دو اس پتھر کے ہٹانے پہ بھی سواب تمہیں دیا جائے گا میرے پیارے اسلام کا مسلمان کا ویزن بہت پھیلا ہوا ہے وہ جب بھی سوچتا ہے تو پوری دنیا انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں اپنے سوچ کا دائرہ بڑھاؤ تم دنیا کے لئے دائی کی حیثیت رکھتے ہو یہ جو گم گشتے راہ ہیں لوگ ان کو تم کو منزل کا پتہ بھی بتانا ہے منزل تک پہنچانا بھی ہے ان کو ہلاکت سے بچانا بھی ہے یہی ذمہ داری ہے یہی وہ اجاز ہے تمہارا جس کی وجہ سے کہا گیا کنتم خیرہ امتین اخرجت لن ناس تمہیں بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا ہے خیر امت کا تاج تمہارے سنوں پہ رکھا گیا ہے میرے پیارے پہچانو اپنے آپ کو اے میرے عزیزوں میرے پیارے اے میرے مسلموں پہچانو اپنے آپ کو آج سب سے بڑا علمیاں سب سے بڑا حاصل یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا کے سہلاب میں اس بھاگتی ہوئی دنیا میں اپنی ایجنٹیفیکیشن کھو دیا ہے اپنی پہچان کھو دیا ہے ہم نے بھی سمجھ لیا کہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہم بھی ایک قوم ہیں کھانا ہے کمانا ہے اور اپنے بعد اپنا وارش چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو مضبوط کر کے دنیا سے چلا جانا ہے یہ دنیا کی سونچ تھی میرے پیارے تم اس سونچ کے ساتھ دنیا میں نہیں رکھے گئے ہو بلکہ تمہیں تو کہا گیا ہے کہ تم ان لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو کسی جرمن کو خیر امت کا خطاب نہیں دیا کسی سپینش کو نہیں دیا کسی چینیز کو نہیں دیا کسی جیپینیز کو نہیں دیا کسی سوئیس کو نہیں دیا کسی سپینش کو نہیں دیا کسی بیٹیشرز کو نہیں دیا کسی امریکنز کو نہیں دیا بلکہ اس نے خیر امت کا خطاب اگر دیا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے غلاب آقا کی امت دنیا ہے میرے پیارے اس رب کائنات نے تمہارے اخصروں پر خیر امت کا تاج رکھا ہے کیسے بھول جاتے ہو تمہاری زندگی میں پھر برائیاں کیوں نہیں آتی تمہاری زندگی خیر سے ہٹ کر زندگی کیوں نظر آتی ہے میرے پیارے اپنے آپ کو پہچانو تم رکھے گئے زمین پر برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے حق کی دعوت دینے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پہچانو اپنے قلب کو صاف کرو